ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج فائنلی فائنلی رنویر سنگھ کی ایک نیو فلم کا ایک اوفیشل ٹریلر ریلیس کر دیا کیا ہے اب دوستو اس نیو فلم کا نام مجھ سے یار پرناؤنس نہیں ہو رہا بلیو میں نے دس دفعہ بڑھا ہے ابھی مجھے بھول گیا ہے اچھا یہ ہے کوئی جیش بھائی جوڑ دار کوئی ہے صحیح نام ہے اگر تو صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سہ لینا یار مجھ سے نام پرناؤنس ہی نہیں ہوا سمجھ ہی نہیں ہے کہ نام میں کیا ہونے والا ہے خیر دوستو بات کرتے ہیں ٹریلر کی تو دوستو رنویر سنگھ کی یہ مووی ہونے جا رہی ہے اور سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ کیا ضرورت تھی اس کی مطلب کی اس کونٹینٹ پہ دوستو آل ریڈی بہت زیادہ موویز آویلیبل ہیں تو کیا اس میں نیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھے اب دوستو دوسری مجھے چیز جو بہت بری لگی پریلر میں ساری سٹوری ایکسپلین ہو گئی ہے ساری کی ساری مینز کے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جن کو سٹوری لینج سمجھ نہیں آئی تو دوستو جو رنویر سنگھ کی فیملی ہے بیسیکلی جو ان کے فادر ہیں وہ گاؤں کے سرپنچ ہیں اور ان کے پاس رنویر سنگھ سرپنچ بنیں گے اب رنویر سنگھ مینز کے فیملی میں سے چلتا آ رہا ہے پہلے رنویر سنگھ کے فادر تھے پھر رنویر سنگھ ہوتا پھر رنویر سنگھ کے بعد رنویر سنگھ کا بیٹا لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ رنویر سنگھ کی جو وائف ہوتی ہے مینز سے ان سے ان کو صرف بیٹی ہوتی ہے بیٹا ہوتا نہیں ہے تو بس اسی کے اردگرد دوستو اس سٹوری لینج کو گم آیا گیا ہے رنویر سنگھ کا وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہوگا لیکن وہ بیٹی ہو جاتی ہے اب وہ کیسے اس چیز کو لے کے چلیں گے یہی دوستو سٹوری لینج ہونے والی ہے اس دوستو ٹریلر کے اندر مجھے ایک بات اچھی لگی ہے اور وہ ہے کومیڈی جی ہاں دوستو کومیڈی سینز اچھے ہونے والے ہیں سب سے پہلے یہ والا کومیڈی سینز کاٹ دوگا میں اپنا مطلب یار کچھ بھی یار ایک لیے بات کروں تو دوستو کومیڈی سینز مجھے کچھ صحیح لگ رہے ہیں وہ تو دوستو جب مووی آئے گی تو مووی دیکھ کے پتا چلے گا کہ ایک ایسی مینز کے کیسا ہونے والا ہے لیکن اگر ہم بات کریں دوستو سٹوری لینج کی تو دیکھنا دوستو اس مووی کی سٹوری لینج بھی کچھ ایسی ہونے والی ہے کہ سٹارٹ سے لے کر دوستو اند تک مینز کے بلکل سٹوری لینج پر فیٹ چلی گی فنی سین ہوگا پھر اینڈ پہ یہ لوگ کچھ ایموشن ڈال دیں گے کہ یار بیٹی ہو بیٹی کچھ نہیں کر سکتی ایکچولی میں اس مووی میں بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے لیکن آلریڈی دوستو اس پہ بہت ساری موویز آویلیبن ہیں جو کہ لوگوں نے دیکھی ہیں ہاں اس مووی کو جو چیز یونیک بنائے گی وہ تو میں یہی کہوں گا کومیڈی ہوگی لیکن وہ بھی پھر یہی کہوں گا یہ جب مووی آئی گی تو پتہ چلے گا کہ کومیڈی کتنی ہونے والی ہے کتنی اچھی ہوگی اٹس اپنا نہ چکرا اولموسٹ ٹو منٹ فیفٹی سیون سیکنڈ تھری منٹس کا اولموسٹ ٹریلر تھا اور دوستو اس مووی کے اندر اس ٹریلر کی بھی اندر سپیشلی دوستو رنویر سنگھ کو جو دکھایا گیا ہے وہ بلکل ایک بچہ دکھایا گیا ہے مینز کہ ایکچولی میں اگر رنویر سنگھ کو دیکھے تو ان کی اچھی تھاک ہے لیکن مووی کے اندر وہ بلکل بچہ ٹائپ لگ رہے ہیں بلکل جوان ٹائپ جو کہ ہے نہیں ایکچولی میں سچ ہے کہہ سچ کہہ رہو نا سچ ہے ایسا ہی ہے دوستو لیکن ایکٹنگ دوستو ان کی ہمیشہ سے اچھی تھی اور اس مووی میں بھی ان کی ایکٹنگ آؤٹسٹیننگ ہوگی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے رہ جاتی ہے بات سٹوری کی تو جب مووی آئے گی دوستو پتا چلے گا مووی کی ریلیز ڈیٹ ہے دوستو 13th of May 13th of May 2022 کو آنے والی ہے آپ لوگ کو ٹریلر کیسا لگا مجھے ٹھیک لگا کیونکہ یار ایسی بہت سی موویز ہیں کچھ نیو ہوتا تو چل جاتا خیر آپ کو ٹریلر کیسا لگا مجھے اس کی کومیڈی کیسی لگی اور اس کی سٹوری لین آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا یہی تبھی تک کی چھوٹی سی ویڈیو خوبصور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی انویلی ویڈیو تک اپنا خیال ہوگی گا تھانکس فور روچنگ یار لافیز